اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بلغام شہر میں بڑھتی نشاہ خوری اور نوجوانوں میں بڑھتا گانجا نوشی کا میار پر بھی ویسے تو سبھی معاشرے کے لیے سوچنے کا وقت ہے اسی کے مد نظر بلغام پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے گانجا فروقت کرنے والے گروہ کو دبوچہ ہے یا وہ افراد ہے جو سکولی بچے اور کالج کے طلباؤں کو گانجا بیچا کرتے تھے ان کی گرفتاری پر بلغام پولیس کو مبارک بات پیش کی جارہی ہے اور مجرموں کو سکت سزا کا مطالبہ بھی پیش کیا جارہا ہے اے سی پی برمنی صاحب اور مال محورتی تھانے کے سی پی آئے بی آر گڈے کر کی زیر نگرانی میں کاروائی عمل میں آئی ہے حاصل اطلاع کے مطابق اکیل احمد جو پیشے سے ڈرائیور ہے مدی پردیش اور مہاراشتہ سے بلغام شہر گانجا لائے کرتا تھا اور اسی کو چھوٹے پیکٹوں کے ذریعے بچ سکولی بچے اور میڈیکل انجنیرنگ کے طلباؤں میں فروقت کیا کرتا تھا پولیس نے تقریباً ڈیڑھ کلو کے نزدیک گانجا چار موبائل دو موٹر سیکل برامت کی ہے ایک اور معاملے میں پولیس نے بھرتیش کالیج کے نزدیک بیچرے تین افرادوں کو گرفتار کیا ان کے پاس چھے سو پر چاس گرام گانجا اور ایک سو چھبیس گرام پنی برامت ہوئی ہے پچھلے ایک عرصے سے بلگام شہر نشے کی زد میں آ چکا ہے ایسا کوئی محلہ نہیں جہاں پر گانجا فروقت نہیں ہوتا ان والدین کو بھی پتہ ہونا ہوگا جن کے بچے اس جہریلی نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں سوال یہاں اٹھتا ہے کہ جرم کی راہ پر چلنے والے اس نوجوان کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری کیا صرف پولیس انتظامیاں کی ہے یا والدین کی بھی ہے پھر معاشرے کا بھی اپنا کچھ کردار ہے آج پھر بلگام میں کچھ نوجوانوں کو گانجا فروقت کے جرم میں گرفتار کیا گیا شاید کچھ دن جیل میں بھی انہیں بھیجا جا سکتا ہے پھر واپس زمانت پر رہا ہوں گے یہ کیسا خیل ہے کہ کھیلنے والے ختم ہوتے ہی نہیں اور کھیل بھی جاری ہے سب سے پہلے تو بلگام پولیس کو دل کے غیر آئے ہیں سب وارکباد جنہوں نے ایک گانجا کی بڑی کھیب کے ساتھ ان نوجوانوں کو گرفتار کیا تقریباً آٹھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا گرفتار نہ ہوتے تو اور کتنے نوجوان اور نابالک سکولی بچوں کو اس گانجے کو نوش فرماتے اور آنے والے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہم نے دیکھا ہے کئی بار پولیس گرفتار تو کرتی ہے انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھی بیستی ہے پر وقتی طور پر ایک خبر بن جاتی ہے پھر وہی رفتار جو پہلے تھی کیا والدین کو پتا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کس راہ پر چل پڑے ہیں کیا واقعی والدین کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے گھر میں ایک ایسا مجرم پل رہا ہے جو معاشرے کے نو نوالوں کو حرام کاموں میں ملوویس کر کے ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے کیا ان والدین کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کیا بچے نشا کرتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں رہتی اپنا بچہ سکول کو تو جا رہا ہے پر کن دوستوں کے ماحول میں وہ رہتا ہے اس کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی ایسی قوم سے زندگی جی رہے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں کہ اپنا گھر کا بچہ اس قوم کا مستقبل جو سکول کی ڈریس پہن کر گانجا نوشی کرتا ہے لیٰذا گھر کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے ورنہ جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو معاشرے کے لیے بھی وہ بالے جان بن جاتا ہے ایک پہلو یہاں بھی ہے کہ جب گانجا فرق کرنے والے اپنے محلے میں رہتے ہیں تو محلے کے جماعت کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مجرموں پر کاروائی کرے ایک یہاں پہلو یہاں بھی ہے کہ جب گانجا فرق کرنے والے اپنے محلے میں رہتے ہیں تو محلے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجرموں پر کاروائی جماعت کے دائرے میں بھی ہو اور موجودہ حالات میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی محلے میں جماعت کا اپنا وقار روب ہائی نہیں ہر محلے کی ایک رسمی جماعت ہے جو صرف طلاق شادی تک ہی اپنا دفتر لے کر پہنچتی ہے جماع میں حالات حاضرہ پر شاید ہی کسی مسجد میں بیان ہوتا ہوگا آج کے نوجوانوں کو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے راہ کا مصافر بننے کے لیے وہ دنیا میں نہیں آیا انہی نوجوانوں کو مخاطب ہو کر اللہ میں اقبال کہتے ہیں آہ کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی